اپنے ہائی سکول باسکٹ بول ٹیم سے نکالے جانے کے بعد انہوں نے خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا اور زور زور سے رونے لگے ڈیکا ریکارڈنگ سٹوڈیوز نے انہیں ریجیکٹ کر دیا کہا کہ ہمیں ان کی آواز پسند نہیں ہے اور ان کا شو بزنس میں کوئی فیوچر نہیں گروت ہورمون ڈیفیشنسی کے قارن 11 سال کی عمر میں انہیں اپنی ٹیم سے نکال دیا گیا کیونکہ وہ باقی بچوں سے قدمے چھوٹے تھے انہیں نیوز آنکر کے جوب سے ہٹا دیا گیا تھا کیونکہ وہ ٹیلیویشن کے لیے صحیح نہیں تھی تیس سال کی عمر میں اپنی ہی سٹارٹ کی ہوئی کمپنی سے اچانک نکالے جانے کے بعد ان کی زندگی تہس نیس ہو گئی تھی انہوں نے چار سال کی عمر تک بولنا نہیں سیکھا تھا ان کی ٹیچرز نے کہا کہ وہ زندگی میں کبھی کچھ نہیں کر پائیں گے انہیں نیوز پیپر ایڈیٹر کے جوب سے نکال دیا گیا کہا گیا کہ ان کے پاس ایمیجنیشن اور اوریجنل آئیڈیاز کی کمی تھی ایک ہائی سکول ڈروپ آؤٹ چنکی گریبی اور ٹرکز کے ساتھ پرسنل سنکھرش نے انہیں سیوسائیڈ کرنے پہ مجبور کر دیا تھا بٹ وہ خوش قسمت تھے کہ وہ بچ گئے ایک ٹیچر نے ان سے کہا تھا کہ وہ کبھی کچھ نہیں سیکھ سکتے کیونکہ وہ بہت بے وکوف ہے اور انہیں کسی ایسے فیلڈ میں جانا چاہیے جہاں انہیں ان کی پلیزن پرسنالیٹی کے وجہ سے سفلتا مل سکے ان کی منگیتر کا دھیانت ہو گیا ان کا بزنس فیل ہو گیا وہ ایک کے بعد ایک آٹھ الیکشنز ہارے جب وہ بے روزکار تھی ڈیووز تھی سوشل سیکیورٹی پہ اپنی بیٹی کو پال رہی تھی تب انہوں نے ہاری پورٹر کا پہلا نوول لکھا تھا جسے بارہ پبلشنگ ہاؤزز نے ریجیکٹ کیا اگر آپ کبھی فیل نہیں ہوئے تو آپ نے کبھی کچھ نیا ٹرائی ہی نہیں کیا موسیقی